جی آئی کے رہنمان سینیٹر کامران مرزان نے کہا ہے کہ چیف جسٹس ہمیں ٹاپ تین ججز میں سے ہی کسی کو آئینی عدالت کا سربراہ ہونا چاہیے حکومت اگر یہ نہیں چاہتی تو پھر اپنے امینیز یا سینیٹرز میں سے کسی ایک کا نامتے تھے اگر ہماری مداخلت کے نتیجے میں بینچز بننے ہیں تو سپریم کورٹ نہیں چل پائے گی حکومت مکس سگنل دے رہی ہے ستائیسی ترمیم کے حوالے سے مرانا نے تو کٹیگوریکلی کہا کہ کسی کے باپ کو نہیں لانے دیں گے فیلر چھوٹتے ہیں باٹر ٹیسٹنگ گئی ہے اگر وہ ایجندہ ہے جو ففٹی سکس کلازز والا جو انیشنل ایجندہ تھا تو اس کی اوپر تو پھر بلکل ساتھ نہیں دیا جا سکتا وہ تو پھر توائی ہے ایک اور حکومت کا موقع سامنے آیا ہے کہ ٹاپ تھری میں سے کوئی نہ ہو آئینی بینچ کا سربراہ حکومت کو کہیں کہ اپنا کوئی نام دے دیں کہ ان میں سے کسی سیاسی زون کے کوئی ایم این اے ایم پی ہیں یا سینیٹر ہیں ان میں سے کسی کا نام دے دیں ان کو پھر اس کے لیے کنسلر کر لیتے ہیں اگر ہر چیز میں اگر ہم نے مداخلت کرنی ہے اور ہماری مداخلت کے نتیجے میں بینچز بننے ہیں تو پھر سپرم کورڈ نہیں چل پائے گی اس مداخلت کا راستہ استوار ہوا ہے چھبیسویں ترمیم سے جس کو آپ نے ووٹ دیا جوٹیشل کمیشن میں حکومت کی جو اکثریت آگئی ہے جس سے بتر صورتحال تھی اور اس صورت میں تھی جس میں ان کے پاس ووٹ بھی پورے ہو گئے تھے اور اس میں بہت سے لوگوں کے نام پھر آئیں گے اگر آپ اس پہ کہیں کہ کبھی کوئی جاننا چاہے کہ کن کن کے کمیٹمنٹ تھے یا کن کن لوگ ادھر چلے گئے تھے تو پھر بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی